بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآنِ مجید کے تیرہیں پالے وَمَا أُبرِّئُ نَفْسِ کا خلاص بیان کریں گے سورہ یوسف کا مطالعہ جاری ہے پہلی پہلی آیت یہ ہے وَمَا أُبرِّئُ نَفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُوءٍ إِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّ حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا کیونکہ نفس جو ہے وہ تو وہرحال برائی کی طرف اکسانے والا ہے اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا جبکہ پورا دربارِ مصر ان کی براعت ان کی معصومیت ان کی بے گناہی اور ان کے تقوی کا بابانگِ دہل اعلان کر رہا تھا اس وقت آپ نے کہا کہ اپنے نفس کو میں بری قرار نہیں دے سکتا گناہوں سے بچنا اور بری ہونا یہ میرے بس کی بات نہیں إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ گناہ سے بچنے کی صرف ایک ہی شکل ہے اگر میرا پروردگار رحم فرما دے اور خود گناہوں سے بچا لے تو گناہوں سے بچنے کی توفیق پیدا ہو جایا کرتی ہے ورنہ نہیں